رازدھانی لکھنو کے ایکو گارڈن میں اتر پردیش و راج گرامیڑ عزیبی کا مشون کے کرمچواریوں کا لگتار پردرسنجواری ہے بتا دیں کہ اتر پردیش و راج گرامیڑ عزیبی کا مشون کے کرمچواری لمبے سمیسے اپنی بیتن بردھی کی مانگ کو لے کر پردرسنجواریوں نے راج سرکار سے بھی نیایہ کی گوہار لگائی ہے جن کی ابھی تک کوئی سنبائی نہیں کی گئی ہے اتر پردیش راج گرامیڑ عزیبی کا مشون جو ہے اس کے سب کاریرت کرمی ہیں اور پچھلے دس سال سے یہاں پہ ایچار پولسی لاغو ہے جس پولسی کے انسوار جو لاب لکھے ہوئے ہیں جب لوگوں نے جوائن کیا جو بیگپتی میں ان کے دوارہ پرساریت ہیں وہ سب لاب لکھت ہونے کے باوجود اور سکشم ستر سے انمودیت ہونے کے باوجود ان کو کوئی لاب نہیں دیا جا رہا ان کو ایون بیسک میڈیکل انشورنس جو شروع سے لکھا گیا تھا کہ اتنے لاکھ روپے کا آپ کو میڈیکل ملے گا وہ میڈیکل نہیں دیا جا رہا ہے انشورنس میں چاہے وہ ایکسیدینٹل ہو چاہے وہ جنرل انشورنس ہو وہ انشورنس کا لاب ان کو نہیں دیا جا رہا ہے پالسی میں تھا کہ سات سے لے کے پندرہ پرسنٹ تک آپ کو ہر سالانہ انکریمنٹ دیا جائے گا لیکن آج دس سال ہو گئے دس سال سے کوئی انکریمنٹ نہیں دیا گیا مہنگائی ستر پرسنٹ بڑھ جائی ہے لیکن آج بھی دس سال پرانے بیتن پر کارے کرنے کے لیے سارے کرمی بادے ہیں اور اس کے ساتھ جو لوگ ایکسپائر ہو جا رہے ہیں تو ان کے پریوار والوں کو کوئی پرتی پورتی نہیں ہے مشن ہر سال جو یہ پیسہ خرچ ہونا ہے اس میں تقریباً یہ سمجھے چھ سات کروڑ روپے ہر سال ان کا پریمیم جانا ہے اس پریمیم کو نہ دے کر کے انہوں نے پچاس کروڑ روپے کے قریب ایسی بچا لیے اس پیسے سے وہ ان لوگوں کی پرتی پورتی کرے اور کیا کہتے ہیں لوگ کم سیلری پہ ہونے کے باوجود ان کو ٹرانسفر پانچ سو کلومیٹر دور پہ پسدست کیا ہے پانچ سو چھ سو کلومیٹر دور پہ پدست ہیں تو اتنی دور پہ سمبھ بھی نہیں ہے اس مہنگائی کے دور پہ کہ وہ جاپ کر پائیں تو مانسی گروپ سے شوشت ہیں ان کا ٹرانسفر ان لوگوں نے بند کر دیا ہے تو مانسی گروپ سے شوشت ہیں